اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈرکٹر زیعہ کارزی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلاتفارم سے مجھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کے لئے مفید مشورے لے کر آتا ہے آج بھی میں آپ کے لئے ایک بہترین مشورہ لے کر آئی ہوں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے توجہ سے آپ ان کے توجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایک گھرے لونسخہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں جن لوگوں نے مجھے بہت سارے میسیجز بیجی ہیں بہت سارے ای میلز بیجی ہیں اپنے اس مسئلے کے لئے اب چونکہ آپ جانتے ہیں بہترین سمجھدار لوگ ہیں آپ آپ جانتے ہیں کہ میں اتنے میسیجز کے جواب نہیں دے سکتی اتنے ای میلز نہیں بیج سکتی تو ان لوگوں کے لئے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے جن کا یہ جنون پرابلم ہے اور جن لوگوں نے مجھے اس مسئلے کے لئے میسیجز بیجی تھے ای میلز بیجی تھی تو وہ مسئلہ ہے عزو خاص کی کمزوری عزو خاص کی لاغری مطلب بہت سارے مرد ایسے ہیں جن کو عزو خاص کی کمزوری کا مسئلہ درپیش ہے ان کا عزو خاص بہت دیلا بہت لاغر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں سمٹم میں انہیں بیوی کے سامنے شرمیندگی اٹھانے پڑتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی گرل پرنٹس ہیں وہ اس پرابلم کی وجہ سے بھاگ جاتی ہیں کہ وہ ان کو سٹیسفیکشن نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتی ہیں یہ میں کھل کے اس بات پر اس لئے بولنا چاہا رہی ہوں تاکہ ہر بندے کو اپنی اندر کی ویکنس کا پتہ جل سکے کہ اصل میں یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے جبکہ اس کا ایک طریقے کار ہے کہ آپ دو بار سیکس کر سکتے ہیں جو بہت ہٹا کٹا آدمی ہیں جو اپنی جسن کو صحت مندر اور اپنی فزیک کو پروفیکٹ بنانا چاہتا ہے اسے دو بار ہی سیکس کرنا چاہیے نہ کہ ڈیلی کچھ لوگوں کو تو اتنی عادت ہوتی ہے ڈیلی تین سے چار بار سیکس کرتے ہیں اور جب تک وہ سیکس نہ کر لیں ان کو بالکل بھی چین نہیں آتا وہ ہوت ہوئے رہتے ہیں ان کو دماغی پریشر بنا رہتا ہے وہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سیکس ہی لائف ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں کہ اپنی وہ اس ایکٹیویٹی سے مطلب تھوڑا سا اچھناپ کریں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اور اپنی شرمندگی سے بچیں ان کے لئے میں نے سب سے بہترین نسخہ جو آپ لوگوں کو اپنی دلیور کرنے چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عزوے خاص کی مالش کریں کس طریقے سے کی جا سکتی ہے کون سے آئل سے کی جا سکتی ہے جو ان کی جسوانی طاقت کو ان کی مردانہ طاقت کو بہتر کر سکتا ہے اور عزوے خاص کی جو لاغری ہے وہ دور کر سکتا ہے آپ السی کا تیل بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں تیل کا تیل بھی لے سکتے ہیں زیتون کا تیل بھی لے سکتے ہیں یہ تین تیل ایسے ہیں جس سے اگر آپ اپنے باڈی کی مالش کرتے ہیں یا عزوے خاص کی مالش کرتے ہیں تو آپ کے بلڈ میں ایک روانگی آتی ہے آپ کی جو ڈیڈ وینز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی ڈیڈ وینز کو جو گرمائش ملتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی عزوے خاص کی لاغری ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی مالش آپ ڈیلی کریں بہتر ہوگا اور خود کرنا چاہیں خود بھی کر سکتے ہیں شریکہ حیات سے کروانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا سپیشلی خیال رکھیں کہ یہ بڑے نرموں ملائم ہاتھوں سے کرنی چاہیے تاکہ آپ کی جو باقی کی وینز ہیں وہ ڈیڈ نہ ہو جائیں کیونکہ سخت ہاتھوں سے مالش کرنے سے آپ کی جو اس وقت خاص کی چھوٹی وریدیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے جو وریدوں کا وہ ڈیڈ ہو سکتا ہے سخت ہاتھ لگانے سے یا سخت ہاتھ سے مالش کرنے سے اس سے بھی آپ کی پرابلم بڑھ سکتی ہے تو کوشش کریں اس سے بڑا سوٹلی بڑا جنٹلی مساج کریں تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے آپ کے مطلب جو باڈی کے سیلز ہیں وہ بھی ایکٹیف ہوں اور آپ اس کو انجوائی کریں نہ کہ آپ مزید تکلیف کا شکار ہوں یا مزید درد کا باعث بن جائے آپ کے لئے تو آپ میری ان باتوں کو مطلب ڈینائی نہ کیجئے گا میری باتوں کو اگنور مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو میرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا وہ تو بیسے بھی کچھ نہیں جا رہا اور آپ جو ایک فائدہ حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے آپ ان تیلوں میں سے کوئی ایک تیل بھی لے سکتے ہیں آپ اس سے اس کی مالش کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور یہ مالش کم سے کم چالیس دن تک آپ کو کرنی ہے کم سے کم ایک مہینہ تو لازمی کریں کیونکہ ایک مہینے کے بعد آپ کو خود سے بہتری فیل آنا شروع ہو جائے گی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ میں کتنا چینج آیا ہے کتنا بدلاؤ آیا ہے اور کس کس کی گرل فرنڈ نہیں بھاگی ہے وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لئے ہمارے چینل کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میں مزید آپ کے لئے انفرمیٹیو پیٹیوز لے کر آتی رہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ